آپ کو بتائیں کہ اٹھارہ جنوری سے نووی سے باروی جماعت کی کلاسز شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ پرائمری سے آرپین تک کی کلاسز یاکم فروری سے کھلیں گی یہ کہا گیا ہے شفقت محمود کی جانب سے ان کا مزید کہنا ہے کہ اس سال کسی بجے کو امتحان کے بغیر پاس نہیں کیا جائے گا تعلیمی دارے کھولنے سے متعلق کرونا شرطحال کا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ شفقت محمود نے مزید کہا ہے کہ فیصلے کے وقت کرونا کیسز کی شرعہ ایک آشار یا نو فیصد تھی تعلیمی داروں کے بندش سے انفیکشن کی شرعہ پر واضح اثر پڑتا ہے اس وقت بھی انفیکشن کی شرعہ زیادہ ہے کیسز روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں پچھلے آٹھ ماہ کے دوران تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اٹھارہ جنوری سے نوی سے باروی جماعت کی کلاسز شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے شفقت محمود کی جانب سے وہ کہتے ہیں کہ پرائیمری سے آٹھوی تک کی کلاسز یکم فروری سے کھولیں گی اس سال کسی بچے کو امتحان کے بغیر پاس نہیں کیا جائے گا اور تعلیمی دارے کھولنے سے متعلق کرونا صورتحال کا جائزہ لیا گیا فیصلے کے وقت کرونا کیسز کی شرعہ ایک آشار یا نو فیصد تھی اس کے علاوہ شفقت محمود کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعلیمی داروں کی بندش سے انفیکشن کی شرعہ پر واضح اثر پڑتا ہے اس وقت بھی انفیکشن کی شرعہ زیادہ ہے کیسز روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں اور شفقت محمود نے اس موقع پر مزید کہا کہ پچھلے آٹھ ماہ کے دوران تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے